بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رد عمل آ چکا ہے اور پاکستان کی افواج کی جانب سے سخت ترین موقف نہ صرف اپنایا گیا ہے بلکہ بڑی بڑی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں اور اس سارے کے سارے معاملے میں بڑے پیمانے پر کچھ یوٹیوبرز اور کچھ صحافی بھی ریڈار پر آنے والے ہیں اور یہاں پر کچھ بہت بڑے سوالات بھی کھڑے ہو چکے ہیں کہ فوج مخالب مہم کی حقیقت کیا ہے اور اصل مقاصد کیا ہیں اور اس وقت اندر کھاتے چل کیا رہا ہے اس حوالے سے بھی اس وقت صورتحال بہت گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور دفاعی ذرائے جن کے حوالے سے کچھ چیزیں اس وقت منظر عام پر آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ اب نفرت انتہا کو پہنچ رہی ہے اور پولرائیزیشن بڑھتی جا رہی ہے پولرائیزیشن کم ہوتی نظر نہیں آ رہی اور اداروں کو بھی اب بہت ہی اہم اور بہت ہی پریکٹیکل اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو فوری روکا جا سکے اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو ٹھیک کیا جائے اور اس حوالے سے چیزوں کو درستگی کی طرف لے جائے جائے کیونکہ اب خلیج بھی گہری ہوتی جا رہی ہے ایک طرف کاروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ سارے کا سارا معاملہ اب آگ کا کھیل بنتا جا رہا ہے ظاہری بات ہے پاکستان کو اس وقت ریکنسلییشن کی ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت مذاکرات کی ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت تمام طاقتور حلقوں اور اہم ترین پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے درمیان جو کمیونکیشن چینل ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے اور کبھی بھی وہ کمیونکیشن گیپ ٹوٹے نہ رابطے کا فقدان نہ ہو اور جو کمیونکیشن گیپ ہے وہ نہ آئے یہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے یہی پاکستان کے لیے بہتر رہے گا کہ سارے سٹیک ہولڈرز مل کر آگے بڑھیں اور اختلافات ضرور ہوں لیکن ان اختلافات کے ساتھ ڈائلاغ کرنا آگے بڑھنا چیزوں کا حل نکالنا نیک نیتی کے ساتھ اور پاکستان کے موادات کو مقدم رکھنا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت بڑی اہم ہو چکی ہیں اور ان کا فقدان نظر آ رہا ہے اور ان کا اس وقت فقدان نہ ہی ہو تو پاکستان کے لیے بہتر ہے کیونکہ حالات اس وقت بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں ناظرین اکرام کل عمران خان صاحب نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرے سامنے دو راستے تھے یا تو میں طاقتور حلقوں سے معافی مانگتا ان کے پاؤں میں گر جاتا یا میں عوام کے پاس جاتا اور میں نے طاقتور حلقوں سے معافی مانگنا گوارہ نہیں کیا اور میں نے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور ظاہر اسی بات ہے عمران خان کا عوام کے پاس جانے کا فیصلہ اس لیے بھی درست ثابت ہوا شروع میں نواز شریف نے بھی کوشش کی تھی عوام کے پاس جانے کی ہر سیاستدان عوام کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر سیاستدان کو عوام کی طرف سے وہ رد عمل نہیں ملتا جو عمران خان کو ملا اور پھر نواز شریف کو دیگر راستے اپنانے پڑے وہ پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کرتے رہے وہ پاکستان کے اداروں پر حرزہ سرائی کرتے رہے وہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کر کے اپنی فریسٹریشن کا اظہار کرتے رہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں جو میاں صاحب ہیں ان کی طرف سے چیزیں بڑی واضح ہوتی گئیں اور اب تو ان کے حامی صحافی یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا شہباز شریف صاحب اداروں کے آگے لیٹ گئے ہیں کیونکہ یہ وقت ہی لیٹنے کا ہے لیکن عمران خان کی صورتحال مختلف ہے عمران خان کو عوامی رد عمل بھی مل رہا ہے عوامی پذیرائی بھی مل رہی ہے عوام کے اندر عمران خان کا بیانیاں اس قدر سرائط کر چکا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس ساری کی ساری سیچویشن میں اب ظاہری بات ہے عمران خان بہت نفی طلی بات کر رہے ہیں عمران خان بہت دیکھ بھال کر بات کر رہے ہیں عمران خان پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش میں ملوث نہیں ہو رہے لیکن سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں اس وقت جو ویٹرنز ہیں جو ریٹائرڈ فوجی ہیں کون کا کردار اب جو سامنے آیا اس سے پہلے بھی جو ویٹرنز نے اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے کے باہر پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے ہم سے نوے دن کا وعدہ کیا اگلے دن فوج نے اس بات کو کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کر دیا یعنی دوسری طرف سے تردید آگئی اس بات کی کہ آرمی چیف نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا اور ایسا کوئی وعدہ کرنا آرمی چیف کی جورکشن میں بھی نہیں آتا یعنی آرمی چیف یہ کاری نہیں سکتے وہ کیسے نوے دن میں انتخابات کرائیں گے تو یہ تو فوج کا موقف ہے ناظرین اکرام ظاہری بات ہے کہ جو ویٹنرز ہیں ان کے اوپر بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور ایکشن کا ریاکشن آنا شروع ہو چکا ہے اور میجر جرنل سمیت پانچ سابق افسران کی پینشن اور مراعات واپس ہو چکی ہیں اور میں وہ چیزیں بھی بتا دیتا ہوں جو اس وقت کنفرم خبریں محصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان آرمی نے پانچ ریٹائرڈ افسران بشمول سابق میجر جرنل کی تمام مراعات واپس لے لی ہیں اور ان مراعات میں پینشن اور مختلف میڈیکل کی سہولیات بھی شامل ہیں مراعات واپس لینے کی وجہ فوج مخالف مہم کا حصہ ہونا ہے یعنی کہ انٹی سٹیٹ انٹی ملٹری انٹی آرمی کمپین کا حصہ بننے کی پاداش میں یہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ باوسوق ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ایچ کیو نے مذکورہ پانچوں ریٹائرڈ افسران کے خلاف کاروائی مریم نواز کے اس مسئلے پر دیئے گئے بیان سے کم از کم دو ہفتے قبل سے شروع کر رکھی ہے کیونکہ مریم نواز نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ اپنی ساری مراعات واپس کر دیں یہ اپنے اختیارات اپنے ناموں سے کیپٹن اور اپنے ناموں سے میجر اور برگیڈیر ہٹائیں اور اس کے بعد سیاست پر بات کریں خیر یہ مریم نواز کو زیب نہیں دیتا اور انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور اگر کرنا بھی ہے تو سب سے پہلے ان کے شہر کے اپنے نام کے آگے سے کیپٹن کو ہٹانا ہوگا اور پھر وہ مریم نواز کا پرس اٹھایا کریں یہ بھی ادارے کی میرے نزدیک توہین ہے مقتدر حلقوں نے جی ایچ کیوں نے اس بات کی کنفرمیشن دی ہے کیونکہ لوگ اس کاروائی کو مریم نواز کے بیان کے ساتھ جوڑیں گے تو ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے یہ کاروائی مریم بی بی کے بیان سے دو ہفتے پہلے شروع کی تھی سٹیٹمنٹ بڑی درچسپ ہے بڑی اہم ہے اور الارمنگ بھی ہے صحافیوں کے لیے بھی اور یوٹیوبرز کے لیے بھی یوٹیوب پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مین سٹیم میڈیا پر نہیں آتی بہتی بہتی باتیں ایسی ہیں جو مین سٹیم میڈیا کے پر جلتے ہیں اس بات کو بیان کرنے سے کیونکہ بات یہاں پر کھل کر ہوتی ہے کوئی لگی لپٹی نہیں ہوتی یوٹیوب پر ایسے ہی بات ہوتی ہے جیسے آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور یہ جو کینڈیڈ بات ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے اس میں پھر بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو بہت سارے حلقوں کو اچھی نہیں لگتی انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا پر کچھ یوٹیوبرز ہر قسم کا جھوٹ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات بغیر تصدیق کے پھیلا رہے ہیں فوج کو امید ہے کہ حکومت ان اناثر کے خلاف کارروائی کرے گی جو فوج کے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں دفاعی ذرائع سے جب پوچھا گیا کہ جنرل ریٹائرڈ فوجی افسران کی پینشن اور مراعات واپس لی گئی ہیں کہ جن جنرل اور ریٹائرڈ فوجی افسران کی پینشن اور مراعات واپس لی گئی ہیں کیا ان کی تعداد ڈیڑھ سو کے قریب ہے اور کیا ان کے خلاف کارروائی کا کوئی تعلق مریم نواز کے بیان سے ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر جو مقتدر حلقوں کی جانب سے بات ریپورٹ کی جا رہی ہے اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈیڑھ سو ریٹائرڈ فوجیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے تو جی ایچ کیوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہ فیک نیوز ہے ہم نے پانچ لوگوں کے خلاف بلکل کارروائی کی ہے اور اس میں ایک میجر جرنل لیول کا افسر بھی شامل ہے ناظرین اکرام ایسے لگ رہا ہے کہ سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور صورتحال کے اندر اب اگر کنٹرول نہ آیا چیزوں کو ریکنسلییشن کی طرف نہ لے جایا گیا پولیٹیکل پولرائیزیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اسے روکنا پاکستان کے مفاد میں ہے ملکی حالات کو ٹھیک کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے اور چیزیں اگر واپس ٹریک پر نہیں آئیں گی تو ملک خانہ جنگی کا شکار بھی ہو سکتا ہے ناظرین اکرام آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا